اور شبہ کا ازالہ دلچسپی ہے اور کومن بھی ہے ایسا لگتا ہے بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہے بات کچھ یوں ہے کہ اسلام کی باتیں کسی نے لکھا ہے کہ اسلام کی باتیں بڑی عجیب ہیں وہ کیسے کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑے سے بڑے گناہوں کو معاف کر دیں گے اور کبھی چھوٹے سے چھوٹے گناہ پر پکڑ بھی ہو سکتی ہے مثلا کہیں تو قتل بھی معاف ہو جائے گا لیکن کہیں ایک بلی کو قتل کرنے پہ جہنم عذاب بھی ہو جائے گا اب ان باتوں میں کیسے بیلنس اور انصاف کو جسٹیفائی کیا جائے یعنی یہ ہے باٹم لائن کی یہ بیلنس اور انصاف اسلام میں کہاں ہے یہ پوچھ رہے ہیں پکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اچھا شبہ ہے اور یہ واقعی پیدا ہوتا ہے دل میں کہ ایک طرف تو سو قتل کر دو تو معافی ہے اور یہاں ایک بلی قتل ہو جائے تو معافی نہیں ہے جنم کے آگ میں جلتا آدمی تو یہ سوال تو اٹھتا ہے دیکھیں اگر یہی اگر جو ہے وہ عدم انصاف یا عدم اعتدال اور ان بیلنس ہے تو آپ کی زندگی اس سے زیادہ ان بیلنس ہے آپ اتنے دس کلو آٹے میں دو چھٹکی نمک ڈالتے ہیں تو کوئی بیلنس ہی نہیں ہے آپ اتنی بڑی ہڈیاں میں دو کلو پانی ڈالتے ہیں اور مرچے ایک چھٹکی ڈالتے ہیں دو کلو گوشت کے اندر جو مسالی کی دو چھٹکیاں ڈالتے ہیں تو یہ تو بیلنس نہیں دو کلو گوشت پر دو کلو مسالہ ڈالنا چاہیے تھا آپ کو دس کلو آٹے میں آپ کو دس کلو نمک ڈالنا چاہیے تھا تو آپ کی زندگی کھانے پینے میں یہ عدم اعتدال کیوں ہے ایک مزدور صبح سے شام تک گدے کی طرح جو انٹرڈ ہوتا ہے ہلکان ہو جاتا ہے شام کو دو سو روپے دیتے ہیں آپ اس کو اور ایک ائر کنڈیشن میں بیٹا سائن کرتا ہے سائن پر پانچ زار لیتا ہے تو یہ کتنا بڑا انبیلنس ہے آپ کی اپنی صبح شام میں انبیلنس ہے تو ابھی سانبیلنس کا کیا جواب دیں گے تو آپ یہ کہیں گے نہیں بھئی کوالیٹی فیصلہ کوالیٹی پہ ہے اس لئے کہ ایک چھٹکی ہے جو نمک اس کی کوالیٹی یہ ہے کہ دس کلو آٹے میں ڈالو پورے آٹے کو نمکین کر دیتا ہے ایک چھٹکی جو ہے میرچے نمک مسالن میں ڈالو پورا مسالن جو ہے وہ مرچیلا ہو جاتا ہے تو کوالیٹی اس ایک چھٹکی میں جو کوالیٹی ہے وہ اتنے بڑے پانی کے دیکچے میں نہیں ہے ایک چھٹکی نمک میں جو کوالیٹی ہے وہ اتنے بڑے آٹے میں نہیں ہیں یعنی آٹا اپنا فکا پن اس پہ غالبی نہیں کر سکتا لیکن اس کا جو ہے وہ چھٹکی نمک وہ غالب آگے آٹے پہ اسی طریقے سے ایک مزدور جو ہے وہ صبح شام تک انٹے ڈھوڑو کے حلقان ہو گیا لیکن اس کے افسر کے سائن کے اندر جو کوالٹی ہے وہ اس کے اندر نہیں ہے کیوں کہ افسر نے جو تعلیم کی منازل تیہ کی ہیں تربیت کی وہ آج بول رہی ہیں سائن کی شکل میں ایک سائن پر اس کو مہینے کے لاکھ روپے تنخواہ مل رہی ہے اور مزدور صبح سے شام تک حلقان ہو کر مہینے کے مشکل سے تین ہزار گھر میں لاتا ہے تو آپ یہ جواب دیں گے یہی جواب اس کا ہے کہ فیصلہ کوالٹی پر ہے بساوقات ایک چھوٹی سی نیکی کی ہے اس کی کوالٹی اتنی سٹرونگ ہوتی ہے کہ وہ بڑی نیکی اس کے سامنے کچھ نہیں یہ چھوٹا سا گناہ کیا ہے اس کی کوالٹی اتنی سٹرونگ ہوتی ہے وہ بڑے گناہ پر حوی ہو جاتی ہے کیوں اس لئے کہ ایک چھوٹی سی نیکی جو اتنی بڑی جنت آپ کو دلا دے یہ مطلب اس کی کوالٹی اتنی سٹرونگ ہے اس کا اخلاص اتنی آلہ درجہ کا ہے کہ اس کے ایک کلمے نے آپ کو کہاں سے کہاں پوچھا دیا اسی طریقے سے کوئی گناہ چھوٹا سا گناہ کیا وہ چھوٹے گناہ کے در نفاق نفاق اور خباست اس درجہ کیا ہے کہ وہ اس نے آپ کو جہنم کی آگ میں پوچھا دیا اور ایک آدمی سو قتل کیے اور سو قتل کیے اور اس کے اندر اس کی ندامت ندامت اور توبہ کی کوالٹی اتنی سٹرونگ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس توبہ کی وجہ سے وہ توبہ اس کی پورے سو قتلوں پر حاوی ہو گئی سبحان اللہ اور بخشی ہو گئی تو فیصلہ کوالٹی پر ہے اور آج دنیا کے اندر ہر بندہ کوالٹی پر فیصلہ کرتا کوانٹیٹی پر فیصل کوانٹیٹی تو بعد میں کاؤنٹ ہوتی ہے پہلے کوالٹی دیکھی جاتی ہے آپ بازار جاتے ہیں آپ پھل دیکھ رہے ہیں پھلوں کی پھلے کوالٹی دیکھتے ہیں آیا پھل تو اچھے ہیں یا دو کلو دے دو یا سنتر اچھے یا دو درجہ دے دو یہ جاتے نہیں ہیں آپ کوانٹیٹی کا فیصلہ کرتے ہیں تو کوانٹیٹی کا نمبر بعد میں کوالٹی کا پہلے آتا ہے اسی طریقے سے ایک بلی کو قتل کرنے والی نے جو قتل کیا اس کی کوالٹی جو ہے یعنی نفاق اور کفر اور جہاں اس پر ظلم کی اتنی سنگین تھی کہ وہ اس کے لئے معافی نہیں ہیں یہ ایسے ہی ہے کہ قتل کرنے والی نے قتل کیا پانچ منٹ بھی نہیں لگے اور ایک چوری والی نے چوری کی چوری کی اور چوری کے اندر اچھے سے دو گھنٹے لگائے لیکن قتل کا گناہ اس چوری سے زیادہ سنگین اس کی جان کے بدلے میں جاب کیوں اس لئے کہ وہ سنگینی اس جرم کی اتنی زیادہ ہے کہ اس کے بدلے میں قتل کیا جائے گا ہاں چوری بے شک دو گھنٹے میں کیسے ہیں لیکن یہ کہ اس کی صرف ہاتھ کٹے گا مثلا ٹھیک ہے نا تو دنیا کے اندر جرائم کے صدا بھی کوالٹی بھی دی جاتی ہے کوالٹی بھی نہیں دی جاتی کوالٹی اتنی سنگین ہے کہ عمر کا ہے ڈال دو اس سے قتل کیا ہے تو بالکل اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا بھی گناہ کی اس کی حجم کو نہیں دیکھا جاتا کہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے اس کی کوالٹی دیکھی جاتی ہے اس بندے نے اس کے ساتھ نفرت اور حکارت کا جو جملہ کہا ہے یہ جملہ اس نے اتنی اندر کی اتنی خباست سے کہا ہے اتنی بربریت سے کہا ہے اللہ اس کو کونٹ کرتا ہے اور اس پر اس کے صدا بہت بڑی رکھ دیتا ہے اور ایک آدمی جہاں کسی کو یہ کلمہ خیر کہتا ہے وہ اتنے درد کے ساتھ کہا ہے کہ وہ چھوٹا سا کلمہ اس کو کہاں سے کہا اللہ کی نظر پر پہنچا دیتا ہے تبیتو اللہ تبارک وطالہ کیاں بخشش ہونے لگے ایک مکھی کو سیاہی پلانے پر بخشش ہو جائے نہ بخشش ہو تو آپ کے تاجد اور نمازیں مو پہ مار دی جائیں کیونکہ کوالٹی وہ ایک مکھی کو آپ نے جو سیاہی پلا دی تو وہ اس پر اس کا جگر جو تھنڈا ہوا اور آپ نے جس تڑپ کے ساتھ پلائی ہے کہ یار اللہ کی مخلوق ہے یہ پیاسی ہے چلو کوئی بادی میں اپنا قلم روک لیتا ہوں اس کو پینے دو وہ دیکھ پی لیا اڑ گئی یہ امام غزالی کا واقعہ ہے امام غزالی کا روز قیام جب مرنے کے بعد اللہ کے سامنے عالم مثال میں ملاقات ہوئی تو وقت کے ولی نے دیکھا پوچھا کہا کہ اللہ کے سامنے پیشی ہوئی تو میں نے اپنی کتابوں کے حوالے دی ہے کیا لے کیا ہے میں نے کہا کیمیا سعادہ لکھی ہے یا علوم لکھی بڑی کتاب لے کی دین پھلایا تو فرمایا وہ تو ٹھیک ہے وہ تم نے اپنے لی کیا سارا کا سارا کیونکہ تجھے لوگوں نے علامہ مانا نا پھر امام مانا سب ہو گیا لیکن میرے لی کیا کیا اب خاموش فرمایا کہ نہیں میرے پاس ایک نیکی تیری ہے جو تُو نے صرف میرے لیے کی کیا وہ ایک دفعہ تُو لکھ رہا تھا تو تیری اس پر سیاہی کے اوپر آکے ایک مکھی بیٹھ گئی تھی تو انہیں قلم اس لئے روک دیا کہ پیاسی ہے یہ اپنا جگہ تھنڈا کر لے وہ جگہ جب تھنڈا کر اڑ گئی تو یہ جو عمل تھا یہ میرے لیے تھا کیونکہ اس سے تمہیں دنیا میں کیا ملنا تھا یہ میرے لیے تُو نے کیا تھا لہٰذا اس عمل کی وجہ سے آج تیری بخشش کرتا سبحان اللہ تو کہنا کہ یہ تو کوئی قوالیٹی بول رہی ہے تو قوالیٹی پر فیصلہ ہے تو لہٰذا یہ جو یہ انبیلنس بات نہیں ہے یہ قوالیٹی پر فیصلے ہیں اگر یہ بات کریں گے تو پھر دنیا کے سارے نظام درم برم ہو جائے گا آپ کہیں گے یار یہ اتنی بڑی چیز ہے یہ چھوٹی سی چیز ہے یہ کیا بات ہوئی یہ اتنا کھانا ہے یہ اتنا ڈالا ہے یہ کیا بات ہوئی تو آپ کی پورے جسم و جان کے اندر جو ہے بلکہ آپ کی تخلیق کے اندر سو چیزیں ہیں ہر چیز کو اللہ نے اپنے اتدال سے بنایا اور پھر دوسری بات یہ کہ انبیلنس کا فیصلہ میں اور آپ اپنی ستی نظر سے کر رہے ہیں اس کی مسئلہ تو اللہ جانتا ہے کہ بیلنس بولتے کس کو ہیں ہم نے تو اس کا نام بیلنس رکھ لیا کہ یار سو ماف کر دیئے ایک کو پکڑ لیا ہم نے کہا دیا انبیلنس لیکن وہی اللہ اگر ایک چھوٹی گناہ پر پکڑتا ہے وہ چھوٹے سے جملے پر جنت بھی تو دیتا ہے تو پھر آپ یہ سارا بیلنس کریں تو اس کا مطلب ہے اللہ کی جانت بیلنس ہے نہ صرف یہ چھوٹے گناہ پر پکڑتا ہے بلکہ چھوٹی نیکی پر بخش بھی تو دیتا ہے کسی بچے کے حدیث میں آتے کسی ماں کا بچہ گم وا واو اور آپ اس کو تسلی کے دو جملے کہہ دیں بھلے بچہ اس کو نہ ملے ایک اس کو قرار آ جائے بی بیہ پریشانہ بچہ یہی کہیں ہوگا مل جائے گا پھر میں آپ کی جملے سے اس کو دل کو ایک دم قرار آ جائے کہ ہاں مل جائے گا فرمائے اس جملہ کہنے پہ آپ کے لئے جنت واجب ہو جاتی کیا مطلب مطلب ہے کہ اللہ جب دینے لئے کوئی چھوٹی نیکی پر دیتا ہے تو انبیلنس بات نہیں وہ جہاں چھوٹے گناہ پر پکڑتا ہے چھوٹی نیکی پر نوازتا بھی ہے جہاں وہ بڑے بڑے گناہوں کو ماف کر دیتا ہے وہاں بڑی بڑی نیکیاں بھی موہ پر مار دیتا ہے تو یہی اللہ کی مسئلتیں ہیں جو اللہ ہی اپنی خدای کو جانتا ہے میں اور آپ نہیں جانتے ہیں کیونکہ ہم بندے ہیں ہم بندے ہو کر خدای کے منصوب کو جان نہیں سکتے آج دنیا میں رہتے ہیں ہم کہتے ہیں یار بادشاہ وقت اپنی مسئلت میں بیٹھ کے جو ملک کو دیکھ رہا ہے جس نظر سے اس نظر سے ہم نہیں دیکھ سکتے بھئی لہذا بادشاہ نے جو حکم دیا یار وہ ہی جانتا ہے تو یہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ساری کائنات کو بیٹھا دیکھ رہا ہے اس کو پتا ہے کہ بیلنس کیا اور ان بیلنس کیا ہے لہذا سب سے بڑی چیز یہ ہے انسان کو جب سلیم طبع اور عقل سلیم نصیب ہو جاتی ہے اور پھر ایمان کا نور نواز دیا جائے تو پھر دنیا کی ہر چیز اس کو بالکل بیلنس رکھتی ہے اور کیونکہ اللہ تو عادل ہے اللہ کا نام تو عادل ہے عدل و انصاف ہے معظم کا کوئی خشائبہ نہیں تو ہر چیز آپ کو عین عدل لگے گی اور عین اللہ کی شبکت و رحمت نظر آتی ہے بہت خوب حضرت علم سے بھری بھی باتیں ہیں یہ from beginning to end اس میں علم پوشیدہ ہے اگر کوئی اس کو دیکھنا چاہے سمجھنا چاہے سمجھنا چاہے بہت خوب بہترین thank you very much